اور بڑی اور اہم خبر پر لگتار بنے ہیں ماؤ کے محمد آباد کتوالی شیطر کے ولیدپور گاؤں میں رسوئی گیس کا سلنڈر فٹ جانے کی وجود سے دردناک حادثہ ہوا ہے دو منزلہ مکان دھوست ہو گیا اور اس حادثے میں ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک درزن سے زیادہ لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کی آسنکہ ہے ایکسکلوسیف تصویریں بھی دکھا رہے ہیں دوست اس نہ ملنے پر پولیس اور پائر بگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے راہت اور بچافکاری یہاں کیا جو رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مڑنے والوں کا آکڑا ابھی اور بڑھ سکتا ہے حادثے میں خائل پندرہ لوگوں کو علاج کے لیے زلاسپتال پھیجا گیا ہے جو سمیں یہ حادثہ ہوا اس سمیں مکان میں قریب دو درجن لوگ موجود تھے گھٹنا صبح ساڑھے ساتھ بجے کی سلینڈر پھٹنے کے بعد مکان میں آگ لگ گئی جسی دیکھ کر آسپاس کی لوگ مکان کے اندر خوشے اس کے بعد مکان بھر بھرا کر گر گیا اگر مکہ منتری یوگی آدھتینات نے اس گھٹنا پر شوک چتاتی ہوئے آدھیکاریوں کو نردیش دیا ہے کہ وہ پیڑیتوں کو ہر سمبھگ مدد پہنچائیں دو تصویریں الگ لگ دکھا رہے ہیں آپ کو بہت دردناک اور دکھت یہ پورا حادثہ جس میں ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کئی لوگ غائل کہے جا رہے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کی ابھی بھی لا پتا ہے تیز دھماکہ ہوتا ہے سلینڈر پھٹ جانے کی وجہ سے اور ویس فورٹ کی آواز سن کر آسپاس کے جو علاقے میں لوگ رہ رہے تھے ان کے بھی چھڑکم پنچ کے آفرہ تفریب آمچ گئی آسپاس کے لوگ بھی دھروں سے باہر نکلے اور یہ سیدھی اور تشویری دکھا رہے ہیں آپ کو ایکسکلوسیر یہ تشویر جی میڈیا پر سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھاری سامکیاں میں ابھی بھی پولیس بل موجود ہے چونکہ کئی زندگیاں کئی لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہیں سیاہ شنکر جتائی جا رہی ہے اور راحت اور بچاکارے موقع پر جا رہی ہے پہلے چونکہ دو منزلہ یہ مارا تھا بھر بھرا کر گر گیا دھراشاہی ہو گیا ملبہ وہاں پر جو ہے پہلے جی سی بی کی مدد سے اس ملبے کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو لوگ لا پتہ ہیں ان کا پتہ لگانی کی کوشش کی جا رہی ہے پرش رسنک ادھیکاری موقع پر موجود ہیں ڈی ایر ایف کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ رہی ہے اور مکہ منتری یوگی آدھتینات کی اور سے بھی اس پورے حدثے پر اس پورے ماملے پر دکھ ویکت کیا گیا ہے اپنو کے منتری دینی شرمہ بیمارے ساتھ اس سے پہلے جڑے تھے ان کی اور سے بھی شوک ویکت کیا گیا ہے ساتھ سے پر ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ضروری دشانردیش ادھیکاریوں کو دیئے گئے ہیں جی کے چالیوں کو بھی آدیش دیا گیا ہے کہ ہر سمبھا مدد پہنچائی جائے ایکسکلوسیف تصویر فلال آپ دیکھ پا رہے ہیں دردناک یہ پورا حادثہ ماؤں میں ایک کھر میں سیلنڈر میں تیز تھماکہ ہوتا ہے سیلنڈر پڑ جانے کی وجہ سے دو منزل آئے مارت کر کئی ہمارے ساتھ تھے اور میں دیکھا کپی بھینڈ لگی تھے ہم لوگ جیسے ہی بڑھے ہیں تب تک بھینکر بھی سپوٹ ہوا ہے اور بھی سپوٹ جیسے ہوا ہے وہ ترند پورا مکان دھرا سائی ہو گیا کاریوار میں پانچ لڑکیاں تھی اس کی ماں تھی اور سارے تماسائید صاحب میں اپنے جیونے بھول نہیں پاؤں گا اس طرح کا منجر تھی اس حادثے میں صاحب میں سمجھ رہا ہوں میرے سمجھ سے ابھی اور لوگ ملبے میں دبے ہیں آکڑا پیس نہیں ہے لیکن موقع پر سات لوگ یہاں پر رہے ہیں سات لوگوں کی موت ہو گئی یہ آکڑا حالانکہ ابھی اور زیادہ بڑھ سکتا ہے چکہ آج سپاس کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے بھاری شتی پہنچی ہے آس پاس جو گھر تھے ان میں بھی لوگ رہ رہے تھے صبح صورت کا وقت تھا سبھی لوگ گھر میں موجود تھے تیار ہو رہے تھے گھروں سے باہر اپنے نکلنے کے لیے اپنے کام پر جانے کے لیے اور گھر میں کھانا بناتے سمیں یہ حادثہ ہوا ہے اب دیکھنا ہی ہوا کہ جانچ کے آدیش بھی کیا اس پورے حادثے کے دیے جائیں گے اور کیسے یہ پتہ چل پائے گا کہ آخر کیا مکھے طور پر کارنڈ رہے گھر کے اندر سلنڈر میں بلاس کیسے ہو گیا اور دردناک یہ پورا حادثہ جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایکسکلوسیف تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو موقع پر فلال راحت اور بچاف کارے جاری ہے وہ کے منتری یوگی آدھتی ناتھی اور سے بھی شوک جتایا گیا ہے ساتھ سے پار تصویریں ایکسکلوسیف دکھا رہے ہیں آپ کو کئی لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کی آشرنکہ یہاں پر جتائی جا رہی ہے ویس فورٹ کی آواز سن کر علاقے میں افرا تفری مچ گئی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور فلال راحت اور بچاف وہاں پر کارے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سلنڈر بلاسٹ ہوا یہاں پر صبح صویرے کا یہ پورا معاملہ یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کئی لوگ گمبھی روپ سے خائل ہیں لاج کے لئے اسپطال بے پھرتی کر آیا گیا ہے دردناک یہ پورا حادثہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں سلنڈر بلاسٹ کے بعد کس طرح کی ستیتی وہاں پر پیدا ہو گئی فلال پریشاسن کے جو لوگ ہیں ادھکاری جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور نقصان صرف اس گھر کو نہیں پہنچا ہے جس میں یہ سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے بلکہ آج پاس جو سٹے ہوئے جو مکان ہیں وہاں پر بھی بھاری شتی بھاری نقصان پہنچا ہے ساتھ لوگوں کے مڑنے کی خبر ایک ہی پریوار کے یہ لوگ کہے جا رہے ہیں اور کچھ اور لوگوں کے یہاں پر گھائل ہونے کی خبر ہے آکڑا جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے سی ایم یوگی آدیتنات کی اور سے اس گھٹنا پر گہرہ شوک کیا گیا ہے ساتھی ساتھ گھائلوں کے بہتر اور اپشار کے بھی نردیش موکھے منتری کی اور سے دیے گائے ہیں ہمارے ساتھ ویجے مشرا زی میڈیا سنباداتا جڑے ہیں فون لائن پر ویجے کیا تازہ جانکاری ابھی وہاں پر کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے رہات اور بچافکار ہے بتا دے کہ ابھی جو مکام جو گیرہ ہوا ہے تینوں لوگوں کا وہاں پر ویسکیو گیا جا رہی ہے جیسی بھی مسین چل رہی ہے اور جو ملوہ ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے ابھی حالانکہ اس میں سے دو لوگوں کو نکالا گیا ہے ایک قریب چودہ ورسی ہے کوئی بچی ہے اور ایک مہلا کو نکالا گیا ہے جن سے ان کو ترن جو ہے جلادیکاری اور پولیسٹک کے مردیش پر ترنکہ ان کو آج کے لیے جلاشتک سالا بیجوا دیا گیا ہے حالانکہ ابھی بھی یہاں پہ کافی ملوے کو ہٹانے کا کام جاری ہے اور ابھی اس میں سے ایک سیلنڈر بھی نکلا ہوا ہے جو بلکل صحیح ستھی میں ہے حالانکہ یہ پورا بلاک جو ہے ہوا تھا وہ سیلنڈر فٹنے کی وجہ سے ہوا تھا اور ابھی یہاں پہ بچا اور رہت کاری جاری ہے جن لوگوں کو نکالا گیا ہے ملوے سے آپ بتا رہے ہیں ان کی ستھیتی کس طرح کی کیا اسپطال انہیں پہنچا آیا گیا جو بچی تھی اس کے پیر میں چوٹ کے نشان سے اور جو محلہ تھی اس کے سرین میں چوٹ کے نشان تو نہیں دکھائی پڑے چونکہ جو ملوہ تھا ہاتھے میں چونکہ جب مکان گرنے کی وجہ سے جو ہاتھا ہوا ہوگا اس میں وہ کہیں نہ کہیں ڈپ گئی تھی اور اس کو باہر نکلنے کا کوئی جگہ نہیں مل پا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اندر پاڑی ہوئی تھی حالانکہ دونوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے چلی ٹھیک ہے آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لوٹوں گے آپ کے پاس میں وجہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ فون لائن پر ایک اور چشمدید سوطنتر جڑ گئے ہیں سوطنتر کیا اور بتا پائیں گے آپ نے چونکہ یہ پورا منظر دیکھا کس طرح کی اس تھیتی وہاں پر پیدا ہو گئی کیسے ہوا یہ حادثہ کیا پتا ہے آپ کو اس بارے میں میڈم میں میرا گھر دس کتم پہ ہی ہے جہاں پہ گھٹنا ہوئی ہے اور میں نتی کی بات ہی بے لیے نکلتا ہوں میں چکے لائچی ایجنٹ ہوں اور ابھی مرسائی کے سے جا رہا تھا اپنی آفش ساپ کرنے ہی ہے اور جیسے ہی دروازہ کھولا ہوں مرسائی کے سے شارٹ کرنے کی ستیتی میں ہوا ہوں سورانت میں دیکھا ہوں کافی بین لگی ہوئی تھی جہاں پہ گھٹنا ہوئی ہے اور میں دو قدم بھی نہیں بڑھا ہوں کیا بات ہے تب تک بھی چھوٹ ہو گیا ہے اور جیسے بھی چھوٹ ہوا ہے میڈم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پورا مکھان پڑ گیا ہے جسے روئی کے فائے کتر اڑ گیا اور اس کے بعد افرا تفریح مچ گئی ہے ایک آدمی جس کے سر سے بہت جاتے پون بہ رہا تھا میں اس کو ترند موٹر سائیکل بیٹھایا ہوں اس کا بھائی تھا جس کو لے کر میں ترند ہسپیٹل گیا ہوں اس کا مرہم پڑتی ہوا ہے خیر اس کی جان بچ گئی ہے اس میں قریب قریب دس لوگوں کی موت ہو گئی ہے جو میں نے دیکھا ہے اور قریب پندر سے بیس لوگ گھائل ہیں جن کا علاج جو ہے کچھ آجمگر کچھ مو بھیج دیا گیا ہے اور جو لوگ مر گئے ہیں جی سوٹانتری جی کیا کچھ لوگ لا پتا بھی ہیں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ آس پاس کے گھروں میں بھی نقصان پہنچا ہے ان گھروں میں کتنے لوگ موجود تھے وہاں پر قریب میڈم نے دیکھنے کی ساتھ جو گھٹا جتن میں وہ مکان دوستورہ ہے اس سمیں کم سے کم پچاس سے ساٹھ لوگ موجود تھے وہاں پر جو کچھ لوگ ہر کے اندر تھے اور کچھ لوگ گھر کے باہر تھے جو گھر کے اندر تھے جیسے ہی مکان بھی رہا ہے مر گئے ہیں جو دس لوگ مرے ہیں زیادہ مرنے کی مرنے کا کارن یہی ہے یہ جو لوگ مکان کے اندر پہ ہیں اگر وہ مکان کے باہر رہے ہوتے ہیں تو چل یہ ٹھیک ہے سوٹانتری جی آپ کے پاس لٹنگی میں آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ میرے ساتھ فون لائن پر وہاں کے ودھائیت شریرام سونکر جڑ گئے ہیں شریرام سونکر جی پہلے تو یہ آپ کس طرح سے دکھ ویعت کریں گے زردناک حادثے پر کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے ہم اپنے طرف سے ہمارے چھتر کی یہ بہت بڑی گھٹنا ہے اس میں ہم اپنا سمبیدہ ویعت کرتے ہیں اور سرکار میں ماننی مکانتری جی سے بات کر کے اس کو جو ہے جو لوگ ڈتھ ہو گئے ہیں جو لوگ ڈھائل ہیں ان کو جو ہے رہت بلانے کے لیے کام کیا جائے گا سونکر جی آپ کو اس حادثے کی جانکاری کب ملی اور کیا آپ وہاں پر پہنچے ہم یہاں ساڑھے ساتھ بجے پہنچ چکے تھے سمیں سے جو ترنت ملی گھٹا کیوں کہ ہمارے گھر سے دس بارہ کلومیٹر دور پڑتا ہے ترنت اب پہنچ چکے تھے ابھی وہاں پر سر کون کون موجود ہے راہت اور بچاوکارے کا اپ ڈیٹ کے آپ کی اور سے لیا گیا وہاں پر موقع پر ڈی ایس پی اور یہ سواس بیواغ کے لوگ موجود ہیں اور پولینوو جی یہ لوگ بھی پہنچ چکے ہیں سر جانچ کے عادیش کیا دیے گا اس پورے حادثے میں کیسے ہوا یہ حادثہ کیا جانچ اس کی ہوگی جانچ تو مانی مکھونتی جی اسی حادثے کی جانچ کرائیں گے آہ 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 سکتا پڑھنے پر کیوں کہ چلندر پھٹا ہے تو اس میں جو بچا جو اندر بیٹھے تھے وہ جو باہر سے بچانے گئے وہ دول سٹوری تھی بس گئی تو اس سے جو کافی لوگوں کی مرد سے ہو گئے چکی ہے گیارہ لوگ مر چکے ہیں اور پندر لوگ گھائل ہیں آپ کہہ رہے ہیں سوچنا ملتی ہی سر آپ وہاں پر پہنچ رہے تھے وہاں پر اس وقت کس طرح کی تصویر تھی جب آپ وہاں پر موجود تھے آہ وہاں کافی جانتا کی جانتا نے کافی سہیوگ کیا وہاں بھی چھوٹے جو تمپو والے تھے کیونکہ پرانی مارکیٹ ہے وہاں بھی اپنا سہیوکی اس کے بعد یہ امپولینس پہنچ رہا چھروکی یہ مہندہ وقت پیشتی پر اور مہو تک گھائلوں کو ریفر کیا جا رہا ہے سونکر صاحب کتنے لوگ گھائل ہوئے سر آکڑا کیا ہے ایکزیکٹ کتنے لوگ گھائل پندرہ لوگ گھائل ہیں گیارے لوگ دیتے ہیں اسپطال میں انہیں پہنچایا گیا کیا آپ کی اور سے باتچیت چکے چالے کہ ڈاکٹر سے کی گئی کس طرح سے انہیں جو گھائل ہوئے ہر سمبھب مدد دی جائے میں نے سی ایم او سے بھی بات ہوئی ہے اور جو وہاں پراثمی سارکینر کے ادھے ان سے بھی بات ہوئی ہے کہ تدکھال جو ہے اچھا ہیلا چلے سر کب تک راہت اور کارے بچاف اب جو پورا ہو پائے گا اس پر کچھ جانکاری دے پائیں گیا ابھی چلہ آئے وہاں سو ملوات آیا جا رہا ہے ایکہ گھنٹے سے بات پور ہو جائے گا شکریہ سر آپ کا جی میڈیا سے بات چیت کرنے کے لئے دستانی ویدھائق بھی مارے ساتھ فون لائن پر جڑے شری رام سونکر اور ان کی اور سے بھی جانکاری یہ دی گئی ہے کہ کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اور وہ خود موقع پر پہنچے تھے سی ایموں سے ان کی بات ہوئی ہے آدیش دیے گائے ہیں ہر سنبھب مدد گھائلوں کو دینے کے لئے ان کے بہتر علاج کے لئے بہتر اپچار کے لئے اور وہاں پر افراد افری لوگوں کے بیچ مجھ گئی جس طوران یہ پورا حادثہ دیکھنے کو ملا صبح صورے کا یہ پورا معاملہ ساڑھے ساتھ بجے فی الحال ابھی بھی وہاں پر راحت اور بچاف کا جو کارے ہے وہ جاری ہے ساتھ لوگوں کے مرنے کی خبر ہے آکڑا بھی اور زیادہ بڑھ سکتا ہے کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اسپطال میں علاج چل رہا ہے گھائلوں کا کچھ کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے موکہ منتری یوگی آدیتینات کی اور سے دکھ ویکٹ کیا گیا ہے اس دردنا خادثے پر تصویریں بھی دکھا رہے ہیں آپ کو اور جو چسمدید جڑے ان کی اور سے بھی پورا جو منظر تھا وہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کے ستیوہ پر اتپن ہو گئی جانچ کے عادیش پورے معاملے پر دیے جائیں گے ایسا مانا جو رہا ہے ساتھی ساتھ معافضے کا اعلان کب تک ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا سلینڈر بلاسٹ کی وجود سے دو منزل آئے مارت گر گئی صبح صویرے کا یہ وقت تھا جب گھر میں سبھی لوگ موجود تھے جس طوران تیز دھماکہ ہوا کچھ دیر تک لوگ سمجھ نہیں پائے کہ آکر اچانک یہ کیا ہو گیا بھر بھر آکر جو پوری بلڈنگ تھی وہ گر گئی اور کچھ لوگوں کے ابھی بھی ملبے میں دبے ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے فلال موقع پر پرشاہ سنیک ادھیکاری موجود ہیں فائر برگیڈ موجود ہیں ایمبولنس موجود ہیں اور ایک ایک کر جو لوگ دبے ہیں سب سے پہلے پراتمکتہ یہی کیونہیں باہر نکالا جائے تو اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں بڑی خبر پر لگتار بنے ہوئے ہیں بڑا یہ دردناک حادثہ ماؤں میں دیکھنے کو ملا ہے ہمارے ساتھ وہاں کے ویدھایق شریرام سونکر بھی جڑے اور ان کی اور سے دعویٰ کیا جو رہا ہے کہ گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس حادثے میں پندرہ سے سولہ لوگ غائل ہیں جنہیں اسپطال میں بھردی علاج کے لے کر آیا گیا ہے گیارہ لوگوں کی موت ویدھایق کی اور سے بتائی گئی ہے ان کی اور سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حادثے میں گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ویدھایق شریرام سونکر ہمارے ساتھ جڑے باتچیت ان کی اور سے کی گئی پندرہ لوگ غائل اس حادثے میں گیارہ لوگوں کی موت کی خبر دعویٰ ان کی اور سے کیا گیا ہے ان کی اور سے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اس حادثے میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے پھر خوفناک دردناک وہاں کا منظر وہ تشویر صبح نظر آئی اور ابھی بھی راہت بچاپ کاریجواری ہے جیسے بھی مشین کی مدد سے جو ملبہ ہے پہلے اسے ہٹایا جو آ رہا ہے تصویریں بھی جو آ رہے ہیں سامنے وہ لگاتار آپ تک پہنچوا آ رہے ہیں ہم دردناکے پورا حادثہ ہمارے ساتھ دیتھایا ایک شریرام سونکر بھی جڑے فون لائن پر اور ان کی اور سے یہ کہا گیا ہے کہ گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ خود سوشنا ملنے پر موقع پر پہنچے تھے جائزہ ان کی اور سے بان لیا گیا باتچیت ان کی اور سے کی گئی آدیش شدیے گئے آدھیکاریوں کو باتچیت ان سے کی گئی اور مدد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ضرور ہر سمبھب مدد گھائلوں کو دی جائے اپچار کے لئے ان کے بہتر سی ایموں سے بھی باتچیت ان کی اور سے کی گئی ہے سلینڈر بلاسٹ یہاں پر ہوا ماؤں سے یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو سبح ساڑھے ساتھ بجے کا یہ پورا ماملہ یہ پورا حادثہ جس میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور جو آکھڑا ہے وہ ابھی اور زیادہ بڑھ سکتا ہے حالانکہ وہاں پر جو پریشاسن موجود ہے جو راحت بچافکارے میں جھٹے ہیں لوگ ان کی اور سے ابھی اکتا کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے ایکزیکٹ فگر نہیں بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن ویدھائے کی اور سے یہ بتایا گیا ہے کہ گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کچھ اور دے تک ابھی فیلال یہ راحت اور بچافکارے چلے گا پراتھ مکتہ پہلے یہی ہے کہ جو لوگ اگر ملوے کے نیچے دبے ہیں تو ان کو سرکشت باہر نکالا جائے پہلے انہیں اپچار دیا جائے حادثے میں ساتھ لوگوں کی پہلے موت کی خبر تھی اور اب ویدھائے کی اور سے یہ دعویٰ کی گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس حادثے میں اور ہمارے ساتھ ویجے مشرا بھی لگاتار جڑے ہیں ہمارے سمباد داتا ویجے مارے ساید ویدھائی جو رہے تھے ان کی اور سیکھا گیا ہے کہ گیارہ لوگوں کی موت ہوت سکھی ہے ساتھ سے میں آکڑا بھی اور زیادہ کیا بڑھ سکتا ہے کیا کسی پرکار کی کوئی معافظے کا اعلان ابھی تاک پرشاسن کی سرکار کی اور سے کسی پرشاسن کی طرف سے مہرجے کے روپ میں ایسا کچھ نہیں بتایا گیا حالانکہ ابھی ریسکیو آپریشن جاری ہے کیونکہ ریسکیو آپریشن کے جاری ختم ہونے کے باری کسی طریقے کا اعلان جیلا پرشاسن کی طرف سے کیا جا سکتا ہے ایسا کچھ سننے میں آ رہا ہے کتنے اور ابھی لوگوں کی دبی ہونے کی آشنگ کا لاپتہ بتائیے چونکہ وہاں پر جو ثانیے لوگ ہیں ان سے آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی وہ بکھو بھی جانتے ہیں کہ اس گھر میں کتنے لوگ رہ رہے تھے کون کون پریوار کے صدق سے ہیں کیا سبھی کا پتہ چل پایا ہے لاپتہ کیا ابھی بھی کچھ اور لوگ بتائے جا رہے ہیں یہ حادثے کے بعد جس پریوار میں حادثہ ہوا ہے چونکہ اس کے ادل پتر تین پریوار کافی چھتی گریفت ہو گئے ہیں جہاں پر ساتھ موتی ہوئی ہیں چونکہ پریوار کی طرف سے ابھی کوئی سامنے نہیں آیا ہے جاتا وہ پھر گمبھیل روپ سے خائل ہے جن کو سالے میں بھٹی کر آیا ہے آج کے لیے جو وہیں دوسری طرف جو ہے جو پریوار ہے پریوار کے سینوں پریواروں کی طرف سے کوئی بھی رکھتی ہے کی سامنے نہیں آیا ہے بلکل تصویریں بھی رکھا رہے ہیں ویجے کیا ایکزیکٹ بات کیا پتہ چل پائے گئے سیلنڈر میں بلاس اچانک کیسے ہو گیا کیا گھر کے اندر کھانا اس وقت بنایا جا رہا تھا کیا گیس ریفیلنگ جیسا کچھ کام کیا جا رہا تھا کیسے بلاس اچانا بتا دے کی جو یہ بلاس کی بات سامنے نکل کے آئی ہے چونکہ صوبہ ان کے پڑوشی ہیں جن کا ان سے دھر آنا جانا ہوا کرتا تھا ان پریواروں سے یہ بات پتہ چلا کی سامنے نکل کے آئے کی بچیاں جو چھوٹو شکرمہ ہیں ان کی بچیاں صوبہ اسکول کے لیے نکلتی ہیں اور صوبہ اسکول ہونے کی وجہ سے صوبہ اسکول کے لیے نکلتی ہیں جندگی میں جو روج مردہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وقتی پورا کرتا ہے بچے انسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور ان کے لیے ناستہ پکانے کا کام کیا جا رہا تھا سلینڈر پر اور اسی وقت یہ جو ہے حادثہ ہوا اور اچانک جو ہے سلینڈر میں بلاس ہوا گیا سلینڈر میں میجے بنے رہی ہے میرے ساتھ ایک اور چشمدید جرگئے فون لائن پر سمین انساری سمین جی کیا بتا پائیں گے کیسے ہوا یہ پورا حادثہ کیا تصویر نظر آئی اس وقت جب یہ حادثہ ہوا موگے پر ہی ہوں تصویر تو بہت بھائیاد ہے یہاں پہ ہے اور ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لاتوں کو اٹھایا ہے اٹھا ترہا ہسپٹل بھییا ہے ابھی ابھی جو ہے سبب میں ساڑھے چھے بجے کے کال بہت بسپورٹ بہت تگڑا ہوا ہم لوگ گھر سپرنٹ بھاگتے ہوئے آئے پتہ ہی تلا کی بچیاں جو تھی تو کھانا بنا ناستہ بنا رہی تھی اور ناستہ بناتے سمیں جو ہے ناستہ بناتے سمیں جو ہے ان کے سرنڈر میں آگ لگ گئی بچیاں گھر سے باہر بھاگ کر کے آئیں اور لوگوں دورنٹ خبر کی جتنے بھی لوگ سے آس پاس اندر گھر کے اندر گئے جیسے ہی جاتے ہیں وہ تب تک جو بسپورٹ ہو جاتا ہے اب بسپورٹ کی آواز اتنی سپیس تھی کہ ولید پور بہت بڑا کتبہ ہے اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں پہ دلک نرم حسوس کی گئی ہو جیسے ہی جاتے ہیں ان کی گھر بھی پروابیت ہو گیا بگل میں دھوپی کا مکان ہے کنوجیا کا ان کا بچہ جو جس سال کا تھا اس کا مر گیا انہی سپورٹ تو سم سے کام ابھی چودہ پندر لوگ مر چکے ہیں اب تک جو ہے بہت اسی سی بھائی آوے ہیں ہم لوگ نہیں موجود بھی ہیں بلکل شمیم جی واقعی بہت دکھت سمویتنا ہماری بھی آپ کے ساتھ شکریہ آپ کا جڑنے کے لئے اور بات چیت کرنے کے لئے تصویریں ایکسکلوسف دکھا رہے ہیں آکڑا دیکھیں ابھی اور زیادہ بڑھ سکتا ہے چونکہ جو چشمدید بتا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ یہی سنکھیا بتا رہے ہیں چودہ سے پندرہ لوگوں کے مالے جانے کے حالانکہ ابھی پریشوہرسن کی اور سمہ آدھیکاری اس کو لے کر کوئی فگر نہیں بتایا گیا ہے کہ ایکزیکٹ فگر کیا ہے مرنے والوں کی کیا ایکزیکٹ سنکھیا ہے لیکن گھائل کئی لوگ ہیں فیلحال جو پراتھ مکتہ ہے وہاں پر موجود رہات اور بچاف کارے کی جو ٹیم ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ دبے ہیں لاپتہ ہیں سب سے پہلے ان کا پتہ لگایا جائے انہیں پہلے مدد دی جائے انہیں ان کا اپچار پہلے کر آیا جائے بہت بھائیوے وہاں کی ستیتی نظر آئی منظر بہت درابنا لوگوں میں در اور خوف کا محول ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے چونکہ بہت دردناک اور دکھت یہ پورا حادثہ رہا سی ایم یوگی کی اور سے بھی حادثے پر دکھ ویاکت کیا گیا اس سے پہلے مکہ منتری ہمارے ساتھ جڑے تے دینی شرما ان کی اور سے بھی شوک ویاکت کیا گیا اس حادثے پر سلنڈر میں بلاسٹ ہوا پہلے پہلے آگ لگتی ہے سلنڈر میں کھانا جس وقت بنایا جا رہا تھا آگ لگی پہلے وہاں پر گھر میں سلنڈر پٹنے کے وجہ سے اور اس کے بات تیز دھماکہ ہوتا ہے گھر کے اندر جو بچیاں موجود تھیں جب آگ لگتی ہے تو وہ گھر کے ترن بہار آتی ہیں بچانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر سے بھار نکلتی تیز دھماکہ ہوا اور جو گھر کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کی موت ہو گئی آج پاس کے جو گھر ہیں وہاں پر بھی شتی پہنچی ہے اس میں بھی نقصان پہنچا ہے آج پاس جو لوگ رہ رہے تھے گھروں میں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے تو سمجھ سکتے ہیں آپ کتنی تیز زبردست آگ یہاں لگی ہوگی اور کتنا تیز یہ دھماکہ اور پورا حادثہ رہا ہوگا